ماں میں بہت تھک گئی ہوں گھر سمالتے سمالتے یہاں میری تھکان کسی کو نظر نہیں آتی کس دن آرام کرنا چاہتی ہوں سوچ رہی ہوں کس دنوں کے لیے اپنے مائکے آ جاؤں آتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے آؤں گی وہ وہی سے سکول چلے جائیں گے آخر ایک ہی شہر میں سسرال اور مائکہ ہونے کا کچھ تو فائدہ ملے نرمتہ نے فون پر اپنی ماں سے کہا پاروتی جی نے دوسری طرف سے کہا ہاں بیٹا جب تیری اچھا ہو آ جانا آخر یہ تیرا بھی تو گھر ہے ٹھیک ہے ماں تو میں کل ہی آ جاؤں گی نرمتہ خوش ہو بولی ہاں بیٹا کل آ جاؤ میں تمہارا انتظار کروں گی ابھی میں فون رکھتی ہوں مجھے مندر بھی جانا ہے کملہ جی نے فون رکھ دیا اور سیدھے کچن میں گئی کچن میں کھانا بنا رہی وہ اسے بولی ارے انپما سنو کل تمہاری نند آ رہی ہے آج بزار جا کر فل سبجی اور مٹھائیاں لے کر آنا بیچاری میری بیٹی سسرال میں نوکروں کی طرح کام کرتی ہے اور اس پر کوئی بھی دھیان نہیں دیتا یہاں آئے گی کچھ دن رہے گی تو اس کا مند اور طبیعت اچھے رہیں گے ساس کے مو سے ایسی بات سن کر انپما کا چہرہ اتر گیا وہ من ہی من سوچنے لگی کاش آپ کو میری تھکاور بھی نظر آتی میں بھی دن رہ جھڑوں پوچھا برتن کھانا بنانا مارکٹ جانا اور ہر با کام کرتی جس سے ہمارے پریوار والوں کو کوئی دکت نہ ہو کاش آپ مجھ پر بھی دھیان دے پاتی آپ کی بیٹی تو جب من میں آتا ہے تب یہاں آ جاتی ہے لیکن میں سال میں ایک بار ہی اپنی ماں کے پاس جاتی ہوں تب بھی آپ کو پرابلم ہوتی ہے میں بھی انسان ہوں میرا بھی من ہے مجھے بھی لگتا ہے کہ اپنے ماں کے پاس جا کر تھوڑا آرام کروں سکھ دکھی دو چار باتیں کروں اپنا من ہلکا کروں بھگوان اب تم ہی کچھ کرو تاکہ میری ساس کی آنکھیں کھلیں اور اسے میری تھکاور بھی نظر آئے شام تک بھگوان نے جیسے آنکھ ماں کی سن لی اور اس کی نند کا فون آیا نند نے اپنی ماں سے کہا کہ اس کی ساس نے اسے ماں کے آنے کے لیے منہ کر دیا ہے اس لیے اس بار وہ آ نہیں سکتی پاروطی جی بولی ایسے کیسے منہ کر دیا پہلے تو کبھی وہ تمہیں آنے کے لیے نہیں روکتی تھی اس بار بھلا کیا ہو گیا لاؤ میری بات کراؤ ان سے میں سمجھاتی ہوں نرمتہ نے فون اپنی ساس کو دے دیا پاروطی جی نے کہا نمسکار سمجھن جی آپ سے کچھ کہنا تھا سمجھن جی نے کہا کہیے دراصل نرمتہ کل تہوہار ہے اس لیے اپنے ماں کے آنا چاہتی ہے اگر آپ اسے بھیج دیں تو اچھا رہے گا نرمتہ کی ساس نے کہا دیکھئے سمجھن جی آپ کی بیٹی ماں کے جا کر رہے ہیں اس بات کے لیے ہم نے کبھی اسے نہیں روکا اس بات سے ہمیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے کچھ دن پہلے میں اپنے استدار کے شادی میں گئی تھی وہاں آپ کی بہو انکمہ کی ماتا جی سے ملنے کا موقع ملا ان سے گپ سپ کرنے کے دوران ان کی باتوں سے پتا چلا کہ انکمہ کو سال میں ایک ہی بار اپنے ماں کے جانے کو ملتا ہے اور وہاں بھی بہت کم سمجھ کے لیے مجھے لگتا ہے آپ کو پہلے انکمہ کو اس کے ماں کے بھیج دینا چاہیے اور وہاں جب ماں کے ہو کر آ جائے گی تو میں نرمتا کو آپ کے پاس بھیج دوں گی ایک بہت جروری بات جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ لینی چاہیے آپ کو اپنی بہو کو بھی بیٹی کی طرح یا بیٹی سے بھی زیادہ پیار دینا چاہیے اسے بھی ماں کے جانے کی اچھا ہوتی ہوگی ہو سکتا ہے نرمتا کے وہاں آنے سے اس کی آبغت کرنے کے لیے آپ اسے مائکیں نہیں بھیجتی ہوں گی یا پھر آپ سے کچھ کہنے سے ابھی ڈرتی ہو اگر آپ اس کو گھر میں ہی قید رکھیں گی تو ایک دن ایسا آئے گا جب وہ آپ کے خلاف بولنے لگے گی اور پھر وہ آپ کی سنے گی بھی نہیں اور جب چاہے تب اپنے مائکیں جائے گی ایسی پرستی تھی آئے اس سے اچھا ہے کہ آپ ہی کچھ بدلاؤ عمل میں لے آئیں جس سے آپ کا رشتہ اور رشتے کی مٹھاس خراب نہ ہو پاروتی کو اپنے سمدن کے ہر ایک سبز میں سچائی نظر آئی انہیں محسوس ہوا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے پیار میں اندے ہو کر کبھی بھی اپنی بہو کے من کا وچار نہیں کیا انہوں نے ہمیشہ ہی اپنی بیٹی کو اپنی بہو سے اوپر رکھا دوسری طرف نرمتا بھی اپنی بھابی کے بارے میں ہو رہی اس باتچیت کو سن رہی تھی اس نے بھی ریلائز کیا کہ وہ کبھی بھی اپنی بھابی کے ساتھ ٹھیک سے بات نہیں کرتی اور جب جب وہ اپنے مائک کے جاتی ہیں تو بھابی تھوڑا اداس رہتی ہیں پاروتی جی نے اپنی بہو کو بلایا اور اسے کہا کہ انہوں نے کس دنوں کے لیے نرمتا نہیں آنے والی ہے اس لیے پہلے تم اپنے مائک کے ہو کر آؤ یا سنتے ہی انہوں نے کا چہرہ کھل گیا کیونکہ پہلی بار تھا جب اس کی ساس نے سامنے سے اسے مائک کے جانے کے لیے کہا اگلے دن انہوں نے اپنے مائک کے گئی اور اس بار ایک دو دن نہیں پورے ہفتے بھر رہ کر آئی اپنے ماں باپ سے اپنے رستداروں سے مل کر آئی اور جب وہ لوٹ کر آئی تو اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اس کی آنکھیں چمک رہی تھی انہوں نے اپنے مائک کے آئی اور اس بار وہ خود سامنے سے اپنی بھابی سے خوشی خوشی ملی اور اچھے سے بات کی نرمتہ نے اپنی ماں سے بات کر کے انہیں بھی اچھے سے سمجھنے میں مدد کی کہ وہاں کہیں نہ کہیں انپما کے ساتھ غلط بیوار کر رہے تھے دوسری طرف انپما اپنے سسرال والوں کے بدلے رویہ سے بہت خوش تھی اب وہاں بھی خوشی خوشی سب کا دھیان رکھتی اور ہر کام سے پیار کرتی وہاں دھیان رکھتی کہ کوئی بھی ایسی بات یا کام نہ کرے جس سے گھر میں تناو کا محول پیدا ہو پاروتی جی اپنی بہو کو خود ہی سمیں سمیں پر مائے کے بھیج دیا کرتی ایک چھوٹے سے بدلاؤ نے ساس بہو اور بھابی نینت کے بیج کی کرواہت کو دور کر دیا اور رستوں کو اور بھی زیادہ میٹھا اور مضبوط کر دیا پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب